بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث سابر علی چودری بلندی ٹی وی نیٹورک کی جانب سے تو آج ہم آپ کو ایسی شخصے سے ملاتے ہیں جو کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں اور سپورٹ بورڈز کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہوں نے کافی ترقی کی ہے اور رینگ بھی ماشاءاللہ بلند ہوا ہے اور یہ ستاروے گریٹ کے آفیسر بھی ہیں تو ناظرین میں آپ کو ملاتا چلوں اور اسے چند باتیں ہوں گی اس حوالے سے سپورٹ کے حوالے سے آیا یہ کہاں سے شروع ہوئے اور کہاں تک ان کا سفر ہوئے اور ماشاءاللہ بلندیوں تک پہنچے تو آئیے ناظرین آپ کے سامنے ابھی آپ کے سامنے گفتگ ہوتی ہے اسلام علیکم سلام جی سارے سارے بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت نکالا ہے اور بلندی ٹی وی نیٹورک کی جانب سے آپ آئے ہیں اور انٹرویو کے لیے ادھر میرے پاس آئیں تو آپ کا بہت شکریہ تو میں آپ کو یہ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دوسرا یہ کہ جو بھی اپنا میرا یہ کیریئر کا آغاز ہوا ہے یہ پانچ پانچ انیس سو نوے کو جو ہے میں اس ڈپارٹمنٹ میں آیا تھا اور ابھی تک جو ہے میری کوئی بتیس سال کی سروس ہو گئی ہے یہاں پر ماشاءاللہ بتیس سال کی کوویشیں ہیں آپ کی اور یہاں تک پہنچنے میں آپ نے کافی یعنی کے وقت جو ہے نہ لگایا ہے یعنی کے پنجاب کے لیول سے بہت سے سپورٹس کے لیول سے بہت سے ٹیمیں دیکھی ہوں گی بہت سے معاملات کی ہوں گی تو آیا کہ آپ اس کو مزید آگے کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں دیکھیں جو ہمارا بیسیکلی ہماری جو جوب ہے وہ ہے گراس روٹ لیول سے بچوں کو پک کرنا اور یہ ابھی بھی جو اپنا ہمارے پاس جو سسٹم ہے کچھ دیر کے لیے جو ہے اس کو آف کیا گیا تھا کہ بھی جرنلی جو ہم ایونٹ کروا رہے تھے لیکن یہ جو اب یہ نیا سی ایم صاحب نے موسن نکوی صاحب نے انیشیٹیو لیا ہے کہ جی گراس روٹ لیول جو سکولوں میں جو بچے ہیں ان کو پک کر کے جو ہے وہ اپنا ان کی گروت کر کے ان کو اچھا پلیئر بنا کے ان کی ٹریننگ کوچنگ کر کے تو ان کو اوپر لائے جائے جس سے ہماری جو گراس روٹ لیول کی جو کمی ہے وہ بھی پوری ہوگی اور پراپر جو ہے ہمیں ایک نرسری بھی مہیا ہو جائے گی ابھی ہم نے جو ہے یہ شروع کر دیا ہے سب سے پہلے سی ایم صاحب جو ہے ہمارے موسن نکوی صاحب انہوں نے تقریبا کوئی بیس سکول جو مارڈل سکول ہے اس میں دس فی میل کے ہیں اور دس میل کے سکول ہیں جن کو جو ہے یہ پراپر جو ہے ہم کوچنگ ٹریننگ کروائیں گے اور ان کے درمیان جو ہے وہ کمپیٹیشن کروا کے اس میں سے جو ہمیں بچے اپنا ملیں گے ان کو درمیان کمپیٹیشن کروا کے تو یہ انشاءاللہ ہم انٹرنیشنل لیول تک ان کو لے کے جائیں گے ان بچوں کو اور سیکنڈ یہ کہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے بھی بڑا اچھا انیشیٹیو لیا ہے ہمارے ڈاکٹر آسف تفیل صاحب ہیں ڈائریکٹر جنرل سپورٹس پنجاب انہوں نے بھی جو ہے وہ کافی محنت کے بعد جو ہے یہ پہلے یہ آج تک نہیں ہوا تھا کہ جو کلب لیول پہ جو بچے سپورٹس کرتے ہیں ان کو ریجسٹر کیا جائے یہ ہسٹری میں فسٹ اہم ہونے جا رہا ہے کہ ہمارے جو تحصیل سپورٹس افسر ہیں وہ بقیدہ طور پہ کلبوں کو ریجسٹر کر رہے ہیں اور ریجسٹریشن کے بعد ان کی بقیدہ طور پہ اگر کسی کو کوئی ہماری ہیلپ کی ضرورت ہوگی کوئی ان کو گرانٹ این ایٹ کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی ہم انہیں ریکمنڈیشن کر کے ان کو دلوائیں گے ڈپارٹمنٹ سے تاکہ جو ہماری سپورٹس کا ڈاؤن فال ہے اس کو بلند سے بلند لے کے آسکیں ماشاءاللہ کافی یعنی کہ کافی سوچے رائے ہیں نکوی صاحب کی بھی آپ لوگوں کے بھی مل ملا کے کافی رائے ہیں آپ پہ اچھی ہیں اور جب آپ نے بات کی ہے تو آیا اس سے کافی فائدہ بھی نظر آتا ہے آپ کو یا اگلی سوچ کو اگلی جنریشن کو اگلے یا جب بچے ہیں کوئی کریم کریم اندہ سے نکل آئے گی کوئی اچھے لوگ نکلیں گے اچھے والدین ان کو سپورٹ کریں گے کچھ محکمہ سپورٹ کرے گا تو آیا آپ اس سے مطمئن ہیں جی بالکل اصل ہے کہ میں نے جیسے بتایا کہ یہ ہسٹری میں میری بتیس سال کی سرویس ہو گئی ہے بتیس سال کی سرویس میں یہ سب سے پہلا یہی کام ہونا چاہیے تھا جو اب شروع ہو رہا ہے کلبوں کی ریجسٹریشن جو ہے وہ بیسک ہمارا یونٹ ہے کیونکہ ہر محلے میں گلی میں کہیں نہ کہیں جو نوجوان انہوں نے اپنے کلب بنائے ہوئے ہیں جو اپنے سورس سے اس کو چلا رہے ہیں اب گورمنٹ نے اگر یہ ایک سٹیپ لیا ہے تو یہ جتنے بھی کلب ہیں اگر آپ کے چینل کے توسط سے بھی میں یہ کہوں گا کہ اگر جو کلب ریجسٹر نہیں ہے وہ ہمارے متعلقہ تحصیل سپورٹس افسر جو ہماری ہر تحصیل میں تحصیل سپورٹس افسر موجود ہیں جو بقیدہ طور پر وہ کلب کو ریجسٹر کریں گے کلب کی ریجسٹریشن کے بعد ان کی بقیدہ گروت ہم کریں گے ان کو بتائیں گے کہ اگر ان میں کوئی کمی ہے ان کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے وہ ہمارے متعلقہ تحصیل سپورٹس افسر کو وہ ریجسٹ کریں گے اور بقیدہ طور پر اس کی ہم فیزیکلی ویریفکیشن بھی کریں گے کہ آیا وہ کلب موجود بھی ہے یا صرف کاغزوں میں بنا گیا ہمیں دے دیا اگر تو ادھر موجود ہوگا تو اس کی جو ہیلپ ہم کر سکتے ہوئے محکمانہ طور پر ہمارے سپورٹس افسران وہ ضرور کریں گے ان کی اور اس سے ہمیں ٹیلنٹ بھی انشاءاللہ حاصل ہوگا جو آرڈی کلبوں کے اندر موجود ہیں ان کو موقع نہیں ملتا ان کو معاقبی میں یہاں ہوں گے اور جو سیاسی طور پر جو کلبوں کی ریجسٹیشن یا حسوسی ایشنیں جو ہیں مختلف اپنا گروپس میں ہیں وہ ان سے بھی ان کو چھٹکارہ مل جائے گا یہ بہت سے پرائیویٹ کلب بنا رکھے ہیں لوگوں سے کافی بہت تک جو ہے نا پرائیویٹ اور ان کو رہنمائی بھی دیتے ہیں لیکن کچھ اناثر ایسے ہیں کہ ان کو رہنمائی بھی نہیں ملنے پاتی لیکن اس کے باوجود یہ بہت اچھی کافیش ہے کہ یہ گورنمنٹ لیبل پر یہ کام ہوگا تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت خوشائن بات ہے کہ اس طرح کی جو انا قدم اٹھایا گیا ہے تو یہ آپ لوگوں کی بڑی انتھک محنت ہے آپ کے آفیسروں کی بڑی محنت ہے تو امید ہے کہ آپ کی باتوں سے محسوس ہو رہا ہے کہ واقعی یہ نئی نسل لینا کافی ہو جاگر ہوگی اور ایک نام پیدا ہوگا تو یہ بہت اچھی بات ہے اس کے علاوہ کوئی آپ کے نظر میں کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات جو آپ کہنا چاہتے ہوں نہیں بسک تو یہی ہے کہ ہمارے جو کلب لیبل سے لے کے کلب سے سٹارٹ ہوتی ہے سپورٹس کسی بھی ملک کی کنٹری کی اگر کوئی سپورٹس ہے تو وہ گراس روٹ لیبل ہے وہاں سے وہ سٹارٹ لیتے ہیں جتنے بھی یہ اتنے اتنے اپنا اولمپین اور ورڈ چیمپین جو بنتے ہیں وہ گراس روٹ لیبل سی بچوں کو پک کرتے ہیں ان کی بقیادہ طور پر کوچنگ ٹریننگ کی جاتی ہے کوچنگ ٹریننگ کے بعد پھر یہ سٹیپ بائی سٹیپ ان کو کھلاتے ہوئے نیشنل لیبل تک لے کے آتے ہیں پھر انٹرنیشنل لیبل پر کھلاتے ہیں لے جا کے تو جو ہم نے یہ اب یہ سٹیپ لیا ہے یہ ہمیں بہت پہلے لینا چاہیے تھا تو یہی ہے کہ دیر آئے درست آئے یہی بات اس سے جو ہے وہ منسلک کروں گا میں کہ اپنا جتنے بھی اپنا کلب جو ہیں وہ ہمارے جو سپورٹس افسرہان ہیں ان کے ساتھ ریجسٹر ہوں اور ایک اور بھی آپ کے چینل کے توسط سے میں بتاتا چاہوں کہ جو بھی کلب ہمارے ساتھ ریجسٹر ہوگا ہماری سپورٹس فسیلیٹی اگر وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ فسیلیٹی جو ہیں وہ پروائٹ کریں گے ہماری مختلف جو تحصیلیں ہیں وہاں پر بڑی اچھی اچھی بڑی اعلی میار کی جو سپورٹس فسیلیٹیز ہیں وہ مجود ہیں اور وہ ان کو استعمال کریں اور اس سے فیدہ حاصل کریں وہاں پہ بچوں کو لے جا کے ان کی کوچنگ ٹریننگ کریں تاکہ وہ ہمارے لیے بھی ایک اچھی روایت کیا ہے مجھے کہ ہم ان کو یہ جو گورنمنٹ نے پیسے لگائے ہیں اتنے سپورٹس فسیلیٹی کو ڈیویلپ کیا ہے تو اس حوالے سے وہ بھی اپنا اس کو آ کے استعمال کریں اور اگر وہ فری آف کاسٹ بچوں کو ٹریننگ کروائیں گے تو ہم انہیں فری آف کاسٹ وہ فسیلیٹی استعمال کرنے کے لیے دیں گے اور اگر وہ کوئی چارجز وغیرہ بچوں سے لیں گے تو پھر اس کے لیے ایک علیہ دا کرائیٹیریہ ہم نے بنایا جو وہ اس کو فولفل کریں گے ناظرین یہ بہت اچھی گفتگوئی بہت اچھی بات ہوئی ہے اور آپ لوگوں کو اور بہت سی میں یہ میسیج دینا چاہوں گا ان کلب والوں کو جو یہ پرائیویٹ کلب چلا رہے ہیں رابطہ کریں اور گورنمنٹ سے منسلی کو اور ریجیسٹریشن کورائیں جن کی ریجیسٹریشن نہیں ہوئی وہ ریجیسٹریشن کورائیں اور کافی جو ہے حد تک فائدہ حاصل ہو سکتا ہے تو اسے فائدہ لیں اگر فریہ و کاؤس کے لیے فائدہ چاہتے ہیں کوئی بھی فائدہ چاہتے ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں سپورٹ بورڈ سے رابطہ کریں تو اسی کے ساتھ میرا خلال میں اجازت چاہوں گا بلندی ٹی وی دیکھتے رہیے گا آپ کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ